السلام علیکم سب دوست بھائی کیا حال خریتیں امیر کرتا ہوں خریت سے ہوں گے اب سب دو دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل عثمان جانی فیصل آج میں آپ لوگوں کو دیکھانے جا رہا ہوں ہمارے علاقے میں والے کی بہت تیخ بصورت پہاڑ اب آپ کو اس پہاڑ کی سیر کرواتے ہیں چاہیے دیکھتے ہیں جہاں سے پہاڑ شروع ہو رہا ہے آج گرمی بھی موتے دھوپ کی ساخت ہے لیکن چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سلال تو گرمی زیادہ ہے آگے ہم نے جانا ہے چشمے پہ آخر پہ آپ کو دکھائیں گے چشمہ بہت خوبصورت نظار آئے اور وہ آپ کو دکھائیں گے اینٹ تک ویڈیو دیکھی گا اب یہاں سے آگے پہاڑ شروع ہو رہا ہے اور یہ یہ میرا بھائی تو اسے دھر بیٹھا ہے دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے نیچے چھپا بیٹھا ہے لیکن اب ہم آگے جہاں جا رہے ہیں پہاڑی کا بہت خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھیں گے تو آپ نے ایسا کبھی بھی نظارہ ایسا نہیں دیکھا گا جیسا یہاں پہاڑ دیکھنے کے ملے گا بہت خوبصورت بہت ہی پیارہ نظارہ ہے سرسا بھی شدہ پہاڑی ہے در اسے میں چشمیں ہیں اور اس بہار میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے دکھائیں گے اس لئے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں سے چشمیں کے پانی شروع ہو رہا ہے آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے پانی اوپر شاہ رہا ہے اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں چشمیں کے طرف یہ پانی در آ رہا ہے بہت دیپ پیارہ صاف پانی ہے آپ بھی دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے صاف شفاہ بلکل صاف شفاہ پانی ہے اور اتنے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں بہت غفناک جگہ بھی ہے در بھی لگتا ہے بڑے بڑے پتھر بھی ہیں سنسان علاقہ ہے بلکل کوئی چرین پرین کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی کیا خصورت پاڑی ہے ہم جا رہے ہیں ہم ساتھ کوئی چیز بھی نہیں لائے گرمی زیادہ ہے لیکن سفر کرنا ہے ہم آگے جا رہے ہیں اتنی انچی انچی سیڈوں پر جگہ ہے لیکن آگیا اس سے زیادہ بھی انچی جگہ دکھائیں گے وہ راستہ کافی دور ہے اس پر کافی ٹیم لگے گا وہ آپ کو ہم بھی دکھاتے ہیں ہم چار پائنٹ دوست جا رہے ہیں کافی تھک بھی گئے ہیں بہت لمبا سفر کر کے ہیں کافی دیر سے ہم پیدلا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک گاڑی و خیرہ نہیں آسکتی وہ پیچھے بہت دور گاڑی و بائک کھڑی کر کے ہیں اور یہاں سے کافی دور سفر ہے یہاں سے پیدل چلنا پڑے تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کے سفر ہے اور یہ دیکھیں جی یہ صاف پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ تھوڑا سا پانی ہے لیکن یہ دربی یہ مچھی چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ دیکھیں سرسبز سائیڈ پہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے سرسبز شہداب بہت ہی خوبصورت کمال کی جگہ ہے یہ دیکھیں جی اور یہ آگے دیکھیں پھر آگے پانی چل رہا ہے یہ دیکھیں جی اس میں بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں اور ہم اس سے آگے جا رہے ہیں یہی سے پانی پھینگے یہ چشمے والا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کی دکھانے جا رہا ہوں چشموں میں جہاں سے ہم پانی بھی پھینگے بہتی خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھیں جی یہ کسی بھائی نے یہاں بہتا رکھ دیئے پہاڑ کے اندر سے پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں یہ پانی آ رہا ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ گھاس سے پانی ٹپک رہا ہے یہ دیکھیں جناب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ گھاس ہے جو پانی ٹپکڑا ہے اور یہ پانی بہت تھنڈا ہے بہت سبتہ سے اس گرمی میں پانی اس تھنڈا پانی بہت مزایا اس کے بعد اب ہم آگے یہ دوسرا بڑے والے چشم ہے وہاں جا کے ہم نہائیں گے اور یہ ہے جی یہ بھی پانی کھڑا ہے جہاں بھی ہے اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی اور یہ بڑے بڑے پتہ اور یہ سیٹ پہ دیکھیں اتنی چیزی جگہ ہے اس کے بعد پھر ہم آگے کا سفر جاری کرتے ہیں بہت ہی کٹھا مشکل راستہ ہے یہاں سے پانی جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی آگے کی طرف ہم چل رہے ہیں یہ خوبصورت نظار دیکھ کے بالکل بھی جل نہیں کرتا کہ یہاں سے کہیں جائیں لیکن کیا کریں ایسے بلکل سنسان جگہ ہے یہاں کوئی چیز نہیں ملتی نہ کھانے کی پینے کا صرف پانی جو یہاں سے مل جاتا ہے لیکن اور چیز نہیں مل اور یہ دیکھیں جی میرے پیچھے پانیٹا پکرائے گھاس کے اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہت ہی صورت اور ہم وہاں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں نہیں پونی بہت ہی پیار نظر آ رہے ہیں یہ مچھلی چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آ رہے ہوگی بہت ہی خوبصورت ہیں دل کا تاہی ان کو پکڑ لیں لیکن یہ پکڑ نہیں دیتی اور ان کو پکڑ نہیں بنی چاہے اور اب ہم بلکل اب قریب پہنچنے والے ہیں چشمے کے تھوڑا سا سفر باقی ہے ہم وقفے وقفے سے آگے جا رہے ہیں لگتار سفر نہیں کیا جاتا اور اب ہم پہنچ گئے ہیں جی چشمے پہ یہ دیکھیں جی یہ یہاں سے پانیٹے پکرائے اور یہ ساس کا نظر آپ دیکھ لیں جی یہ دیکھیں جی بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں اور اسمان بادل کا نظر آپ کیا خوبصورت نظر رہا ہے یہ دیکھیں سائٹ پہ کجور کا درہ یہ سر سبز اور یہ پانیٹے پکرائے اب ہم یہاں پہ نہائیں گے جو بھی آپ کو دکھاتے ہیں مجھے پانی اس کا یہی سا گا جارہا ہے اور بہت زبردست تھنڈا پانی ہے سب دو سنیائے ہیں اب میں نہا رہا ہوں بہتری زبرز سخص گرمی میں تھندے پانی میں نہانے میں بہت مزہ آیا ہے اس کرس کے لابہ آپ بادلpar each ہا رہے ہیں لگتا ہے کہ بادل برسنے لگیں گے یہ دیکھیں جی بادل بالکل ہمارے اوپر آگئے ہیں اب ہم گھر جانے کی جاری کر رہے ہیں کیونکہ در کوئی جگہ نہیں ہے چھپنی کی اور کافی تیم لگتا ہے گھر جانے میں اب ہم واپس نکل رہے ہیں جلدی جلدی یہ دیکھیں جی یہ سکول سے واپس لڑکے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف یہاں کوئی گاڑی کوئی باگ وغیرہ نہیں جاتی یہاں سے پیدل سفر کرتے ہیں سب لڑکے بچے بوڑے سب یہاں سے پیدل جاتے ہیں بادل بھی بلکل گھر اچھا گیا ہے یہ دیکھیں یہ لڑکے آ رہے ہیں جی یہ کچھ سمان اٹھا کر جا رہے ہیں کر جا رہے ہیں کافی دور سفر ہے ان کا اب ہم واپس گھر کی طرف سمان ہو رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی اب ہمارا راستہ ملکل لینڈ پہ ہے جی مشکل سے ہم سفر تہہ کر رہے ہیں انچی طرف چٹان کی طرف جانا ہے اس کے آگے ہمارے بائی کھڑے ہیں وہاں انہیں جانا ہے اور نایستہ ایستہ ٹھہر ٹھہر کے جا رہے ہیں